اسلام علیکم ویلکم بیک جوہے لوسن کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے آگر اس طریقے سے اگر آپ اپنے بڑھ کو لوسن استعمال کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آدھروائز آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کے بڑھ ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد لوسن جو ہے وہ آپ نے کس طرح دونا ہے اور گیلہ لوسن آپ نے ہرگز اپنے بڑھ کو استعمال نہیں کروانا نہیں تو آپ کے برس بیمار ہو جائیں گے آپ کے برس ایکسپائر ہو جائیں گے گیلہ لوسن گلتی سے بھی اپنے برس کو آپ نے استعمال نہیں کروانا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے برسین سٹالے جسے کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے لوسن ان دونوں میں کیا فرق ہے اکثر لوگ لوسن کی جگہ سٹالے لے آتے ہیں اور وہ اپنے برس کو کھلاتے ہیں لوسن سمجھ گئے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا لوسن کی ان دونوں میں فرق میں بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو لوسن ہے وہ آپ کے برس کے لئے کتنا فائدہ مند ہے دیکھیں لوسن کے اندر کیلچم اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ دس کلو چنے رکھ دیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے چنے کتنے طاقتور ہوتے ہیں انسان کھاتے ہیں تو ان کو کتنی طاقت ملتی ہے تو اسی طرح لوسن ہے ایک طرف آپ دس کلو چنے رکھ دیں دوسری طرف آپ ایک کلو لوسن رکھ دیں تو جتنی طاقت دس کلو چنوں کی بنتی ہے اتنی طاقت ایک کلو لوسن کی بنتی ہے جب آپ اپنے برس کو یہ کھلائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ کے جو برس ہیں ان کے انڈے فرٹائل ہوں گے انفرٹائل نہیں ہوگے اس کے بعد جب وہ لوسن اٹھا کر اپنے باکس یا مٹکی میں لے کے جائیں گے تو آپ کی مٹکی اور باکس کا ہمیڈیٹی لیول ہے وہ برقرار رہے گا کم زیادہ نہیں ہوگا جسے آپ کے جو انڈے ہیں وہ سیو رہیں گے اور انفرٹائل نہیں ہوں گے اس کے بعد جو ہے آپ کے برس بریڈنگ سیزن میں بہت اچھی جو ہے آپ کے برس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کی ایک تو تاثیر گرم ہے آپ کے برس بریڈ کی طرف آئیں گے اس کے بعد جو ہے ان کی تمام جو کیلشم وغیرہ ہے ان کو طاقت بھی ملے گی ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو وہ بہت اچھی بریڈ کریں گے آپ کو ان کی بریڈ میں بھی فرق محسوس ہوگا اور جب وہ ان کے بچے نکل آئیں گے جب اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے بچوں کی گروت بھی بہت اچھی طریقے سے ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سٹالے اور لوسن میں فرق کیا ہے دیکھیں جب بھی آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ نے لازمی دیہان سے لوسن خریدنا ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ لوسن کی جگہ سٹالے خرید کے لیے آئیں ٹھیک ہے جو بلکل سیم تو سیم لوسن کی طرح ہوتا ہے لیکن میں کچھ فرق بتا دیتا ہوں جس سے آپ بہ آسانی ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں دیکھیں جو سٹالے ہوتا ہے نا وہ اس کا پتہ لوسن سے تھوڑا سا بڑا اور چوڑا ہوتا ہے اور اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی چوڑی اور جو ہے وہ کھوکلی ہوتی ہے اندر سے پائپ نمہ ہوتی ہے لوسن جو ہے لوسن کا پتہ تھوڑا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے چمکدار ہوگا جو اس کی ڈنڈی ہوگی وہ تھوڑی پتلی سی اور ٹھوس ہوگی آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ لوسن ہے اور یہ ٹھوس ہے اس کی ڈنڈی تو اس طریقے سے آپ ان دونوں میں فرق کر کے لوسن خرید کے لائیں اس کے بعد کہ آپ نے لوسن کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں آپ نے کون سا لوسن خریدنا ہے ایک نیا لوسن ہوتا ہے ایک پرانا لوسن ہوتا ہے جو پرانا لوسن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے پھول نکلتے ہیں ٹھیک ہے جو پھول والا لوسن ہوتا ہے وہ مطلب آپ کے برس کو کھلانا چاہیے کہ وہ آپ کے برس کے لئے بہتر ہے اور ایک لوسن ہوتا ہے جس میں پھول نہیں ہوتا ان دونوں میں کیا فرق ہے دیکھیں جب بھی لوسن کا عشت ہوتا ہے اس کے جو نئے دو سے تین سال تک لوسن کے اندر پھول نہیں آتا کیونکہ وہ بلکل نیا لوسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لوسن آپ کے برس کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اور آپ کے برس وہ بہت شوک سے کھائیں گے اس کی نسبت جو پرانا لوسن ہوتا ہے جو تین سال کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد اس میں پھول آنے لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کے برس کے لئے اتنا فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ آپ کے برس وہ بہت کم کھائیں گے وہ کھانے سے آپ کے برڈز کی بھوک بھی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اتنے شوک سے بھی آپ کے برڈز سے وہ نہیں کھایا جائے گا تو اس لیے کوشش کریں جب بھی آپ لوسن خریدنے جائیں تو نیا فریش تازہ لوسن خریدیں ٹھیک ہے اچھا لوسن خریدیں اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور آپ نے کون سا لوسن خریدنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے دھلائی کس طرح کرنا ہے دیکھیں دھلائی کرنا بہت ہی زیادہ انپورٹیٹ ہے کیونکہ اگر آپ دھلائی نہیں کریں گے اور اسی ہی طرح آپ اپنے برڈز کو کھلا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ فصل وغیرہ پر اکثر سپری وغیرہ کیا جاتا ہے مٹی دھول وغیرہ ہوتی ہے ہزار قسم کے جرسیم ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کے برڈز کھائیں گے تو آپ کے برڈز بیمار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس کا طریقے کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے لوسن کو تین سے چار انچ کے پیسیز میں کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے جہاں جڑ وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ ویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو نیسٹنگ میٹیریل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے اس کو کٹ کر آپ نے ایک ٹپ لینا ہے ٹپ کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے لوسن ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دو سے تین دفعہ پانی چینج کرنا ہے جب پانی صاف ہو جائے اس کے بعد آپ نے لوسن کو سکھانا ہے گیلہ لوسن آپ نے کسی بھی صورت میں اپنے برس کو نہیں دینا نہیں تو آپ کے برس میں بیماری آ جائے گی آپ کے برس کو نزدہ زخام ہو جائے گا آپ کے برس کو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوسن کو سکھانا ہے اور ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لوسن کو دھوپ میں نہیں سکھانا دھوپ میں ڈرائے نہیں کرنا ہے آپ نے لوسن کو جو ہے وہ چھاؤں کے اندر ڈرائے کرنا ہے طریقے کر کیا ہے دلائی کرنے کے بعد کسی چرپائی یا ایسی جگہ پر آپ لوسن بچھا دیں جس پہ لوسن کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے ہوا لگے ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ کا جو وہ لوسن ہوگا اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا اس کے جو ڈرائنس آ جائے گی اس کے اندر گیلا پن ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے برڈز کو وہ لوسن کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے گیلا گیلا لوسن آپ نے ہرگز نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات کا اور خیال کرنا ہے کہ آپ نے جو لوسن ہے وہ بارشوں کے موسم میں کبھی بھی اپنے برڈز کو نہیں کھلانا ہے نہیں تو آپ کے برڈز بیمار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے برڈز کو ہمیشہ جو لوسن دینا ہے وہ صبح کے یا دوپیر کے ٹائم دینا ہے جس ٹھیک ہے دوپ نکلی ہو مغرب کے ٹائم یا رات میں آپ نے اپنے برڈز کو شام کے ٹائم لوسن نہیں دینا ہے اب کتنی کوئنٹیٹی میں دینا ہے دیکھیں اگر آپ کے برڈز آپ نے رکھیں لب برڈز رکھیں ٹھیک ہے لب برڈز کو تو آپ روز زانہ بریڈنگ سیزن میں لوسن دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا لب برڈز کو آپ روز زانہ لوسن دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پرڈز جاوہ ہیں ڈب وغیرہ اور بھی چھوٹے پرندے ہیں تو آپ ان کو جو ہے ہفتے میں تین دن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دینا کتنے ہیں ایک پیر کے لیے دو سے تین جو اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا جو بڑی ڈنڈی ہوتی ہے دو سے تین وہ کافی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک برڈز کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے برڈز ہیں جس طرح را گری پیرڈز رنگ نیک وغیرہ ہیں تو ان کو آپ پانچ سے چھ ڈنڈیاں دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دینا مطلب جس طرح کونٹیٹی جتنی میں بتا رہا ہوں اس کونٹیٹی سے نہ زیادہ دینا ہے نہ کم دینا ہے اگر آپ اسی کونٹیٹی کے حساب سے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے میں گائیڈ کر سکوں لوسن کے بارے میں تاکہ جو ہمارے نئے دوست ہیں وہ اپنی کوئی اس طرح کی غلطی کر کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں اکثر ہوتا کیا ہے جو نئے دوست ہوتے ہیں ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ سبزیاں کھلانی ہے اور سو فوڈ کھلانا ہے یہ چیز کھلانی ہے تمام چیزوں کا ان کو پتہ چل جاتا ہے یوٹیوب سے سرچ کر گئے لیکن صحیح طریقہ استعمال کا ان کو پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدے کی جگہ نقصان ہو جاتا ہے ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ساری چیزیں فضول ہیں یہ نہیں کھلانی چاہیے برز کو لیکن صحیح طریقہ استعمال سے اگر آپ اپنے برز کو یہ چیزیں کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میں نے سوچا کہ بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہے تو آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن اپنی شیئر کر سکوں تاکہ جو ہمارے نئے دوست ہیں ان کو معلومات ملے ان کو جو ہے وہ اپنا نقصان نہ کریں یہ نہ ہو کہ ان کا بریڈنگ سیزن ضائع ہو جائے یہ نالج ان کو ملے تاکہ وہ میرے بتائی ہوئے طریقے سے اپلائی کریں تمام چیزیں اور وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں لوسن سے کیونکہ لوسن بہت زیادہ اچھی چیز ہے اور بہت سستے داموں میں بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتا تھیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جن کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی ان کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ جا کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پوچھ سکے اپنا اور اپنے بٹس کا بہت ہی زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ